جو اس وقت بین الاقوامی ایشو چل رہا ہے میں اس پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں بلکل اس ٹاپک سے ہٹکے which is i think very important ریڈ ہائیفر پہ بات ہو رہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ عید الفطر پہ ان کا کرنے کا پلان ہے so what is going on in فلسطین یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس وقت میرے خاصی یہ انفرمیشن بھی پہنچانا سورت گائیوں کا ویڈیو مصدر ہو رہا ہے جی فیصل فائی ایک تو آپ کو بہت شکریہ ہے کہ ہم اس اہم موضوع پر آج بات کر رہے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ بالخصوص ہمارے جو اہل علم ہیں اہل دانش ہیں اور پوری مسلم دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور میں آج بڑا افسردہ ہوں کیونکہ جو بتدریج تیزی کے ساتھ پاکستان کے بھی جو حالات ہیں ختم نبوت کے حوالے تھے جو اپ ڈیٹس مستقل آ رہی ہیں ہماری صفوں میں بہت انتشار اور افتراک ہے اور دشمن نے تو ہمیں ملیہ میٹ کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے دیکھیں میری تشویش زیادہ اس لیے ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو اسرائیل کے اندر واقع ہے انہوں نے لاسٹ وینس ٹی کو ایک کانفرنس کی ہے یعنی گزشتہ بودھ کی میں بات کر رہا ہوں ستائیس مارچ کو پراپر ایک کانفرنس کی ہے اور اس میں جو ریڈ ہائفر سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے یا سرخ بچھیا اور گائیں سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا جو جویش اسکٹالوجی ہے یہودیوں کی مذہبی کتابوں اور علامات قیامت کے مطابق وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں ہم اس پہ پہلے بھی آئیزائے چپٹر 11-14 کے تحت بات کر چکے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دعوت علیہ السلام کے نصب میں سے ایک مسیحہ کے منتظر ہیں اور جو فرسٹ ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بنا اسے بخت نصر نے تباہ و برباد کیا پھر سیکنڈ ٹیمپل بنا تو اسے ٹائٹس کے دور میں تباہ کیا گیا اب وہ تھرڈ ٹیمپل کے دور میں داخل ہو گئے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو تیسرا ٹیمپل ہے وہ ری بلٹ ہوگا اور مسجد اقصہ کو ڈیمالش کیا جائے گا منحدم کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ یہ نیا ٹیمپل یہاں پر تخلیق کریں گے اب اگر خاص طور پر آپ اس تناظر میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ٹیکسس سے وہ انہوں نے باقاعدہ وہ پانچ سرخ گائیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک جویش ربائز ہیں اس سرخ گائیں کی راک ان کے جسم پر نہیں ملی جائے گی وہ پاک نہیں ہوں گے میں اس کا ذکر ابھی آگے کرتا ہوں کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے تو ہولی آف ہولیز میں جس کو وہ یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں جو پورا چار دیواری کا حصہ آپ کو اس وقت بیتل مقدس میں نظر آتا ہے جس میں ڈوم آف در راک اور سلور گمبت والی دونوں مساجد وہاں موجود ہیں تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک ان جویش ربائز کے وجود پاک نہیں ہوں گے وہ اس مقدس ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ ٹیکساس سے وہ پانچ یعنی جو سرخ گائیں ہیں جن کو یہ یعنی ہیفرز بھی کہتے ہیں وہ باقاعدہ یہاں منگوائی گئیں ان کی بریڈنگ پر خاص توجہ دی گئی اور یہ عقیدے کے مطابق کہ جب تک وہ دو یا دھائی برس کی نہ ہو جائیں ان کو زبا نہیں کیا جائے گا اب آپ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف تو ٹیمپل انسٹیوٹ کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ ان کی کانفرنس میں بھی یہ بات متعین کی گئی کہ جو ان کی عید فسی ہے جو بائیس اپریل سے تیس اپریل تک کا دن آتا ہے جب اللہ تعالی نے یہودیوں کو فیرون کے عذاب سے نجات عطا کی اور وہ ریڈ سی کو کروس کر کے مدائن سالح کے اندر آئے تو یہ وہ دور ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے یعنی جب فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا تو یہودیوں نے خاص انداز سے اللہ کی عبادت کی اور جبریل امین جب ان کی گھروں پر سے گزرے تو فرس بارن چائل جو تھا ہر فیملی کا وہ مر گیا سوائے ہبریوس کے سوائے یہودیوں کے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں پر سے پاس اوور وہ گزر گئے لیکن ان کے پہلے پہلوٹی کے بچوں کو انہوں نے جو روح قفض کو جبریل نے اور ملک الموت نے ان کی روح کو قفض نہیں کیا تو وہ اس کو عید فسی کا دن کہتے ہیں تو بائیس اپریل سے تیس اپریل کا دن اور دس اپریل جو ہماری عید کا دن آ رہا ہے تو یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے یہاں اس لیے منگوائی گئیں کہ این بیت المقدس کے سامنے کوہ زیتون پر ماؤنٹ آف آلف پر الٹار یعنی وہ مقام جہاں انہوں نے قربان گاہ بنائی ہے وہاں ان سرخ گائوں کو باقاعدہ زباہ کیا جائے گا ان کے چمڑے کو ان کے گوبر کو ان کے گوشت اور خون کو جلایا جائے گا اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں ملانے کے بعد جو ٹیمپل انسٹیوٹ کے جو بڑے ربائز ہیں اور نیتن یہو کی آپ وہ بات نہ بھولیں کہ اس کو ریبے نے جو اس کا جو آرچ ربائی تھا اس نے پیشنگوئی اس کے مطابق کی کہ تم وہ شخص ہو جو تھرڈ ٹیمپل کو بنانے والا ہے اور یہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر منتقب ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام تر تیاریاں وہ رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں اور غزہ میں ہونے والی اس جنگ کے ساتھ وہ اس کو جوڑ ہے اور خاص طور پر اگر میں یہاں پر گنتی جو یعنی یہودیوں کے نزدیک ایک اہم ترین کتاب ہے اگر آپ اول ٹیسٹیمنٹ کی ارلی فائی بکس کو دیکھیں تو جینیسس ایکسوڈس لیویٹیکس نمبرز اور ڈیوٹرنومی تو گنتی نمبر کا یہ چپٹر نائنٹین ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سرخ گائے کی راک یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو یعنی جس کو کبھی یوک رکھے کبھی حل نہ چلائے گیا ہو اور تم اسے لے کر ایلیزر کاہن کو دینا اور وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے زباہ کر دے میں اب آگے سے پڑھ رہا ہوں اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے یہ بنی اسرائیل کے لیے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے قربانی رکھی گئی ہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے اور الہیزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اس خیمہ اجتماع گاہ کے آگے سات بار چھڑ کے مراد بیت المقدس ہے کہ وہاں سات بار چھڑ کے اور پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا اس کا گوشت اس کا خون اور اس کا گوبر سب کا سب وہاں پر جلا دے اب بہت قابل توجہ بات فیصل بھائی یہاں پر یہ ہے کہ یہودیوں کی اس پیشگوئی کا ذکر بہت زیادہ یعنی میٹر کرتا ہے آپ یاد کریں کہ جب حضرت موسی علیہ السلام نے ریٹ سی کو کروس کیا اور آپ مدائن سالے میں آئے تو قوم نے سونے کے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا تھا بلکل اور اس بچڑے کی عبادت کی قرآن نے سات مقامات پر اس بچڑے کا ذکر کیا ہے اور کہا وَأُشْ شِرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ جم کر رہ گئی ہے اس لئے جب ایک قتل کا مسئلہ درپیش ہوا تو موسی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَذْبَهُ بَقْرَا اور اس بقرہ کے نام پر قرآن میں پوری سورة البقرہ نازل کی گئی تو ان کے ہاں بھی ایک گولڈ کی بنی ہوئی جو گولڈن کاف ہے اس کا تذکرہ یہودیوں کے ہاں بھی ہے ریڈ کاؤ کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے اور وہ بات مانتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیا تھا ہمیں بعد میں اس سرخ گائیں کو زباہ کرنے کے ساتھ خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کو اپنے جسم پر لگائیں کہ تو ہم پاک ہو جائیں گے میں یہاں پر پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن وقت سے اس وقت ہم اوقات سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت کرٹیکل مومنٹ ہے یہودی اپنی علامات قیامت کے تناظر میں علال اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں یعنی ٹیمپل انسٹیوٹ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں جا کر آپ آپ نیتن یہو کی گفتگو سنیں وہ باقاعدہ آپ ٹی آٹی کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک گائیں وہ آرمی گیڈن کی طرف دنیا کو لے جا رہی کیا دنیا میں ایک نئی عالمی جنگ چڑھنے جا رہی ہے تو اگر یہودی اپریل کے مہینے میں اور دس اپریل یا بائیس سے تیس اپریل کے دوران میں وہ ان ریڈ کاؤز کو زباہ کرتے ہیں الٹار پر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں اور ہولی آف ہولیز میں داخل ہوتے ہیں ٹی آٹی اس پر چیخ رہا ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے اور ان کے جویش ربائز ٹیمپل انسٹیوٹ میں باقاعدہ اس پر پورا ادارہ بنا کر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں ریسرچ کس بات پر ہو رہی ہے یعنی ہمیں اس پر اپنا سر پیٹ لینا چاہیے کہ پورا عالم مغرب پورا عالم کفر ایک ہو کر مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کا کچھ تو خون ہو رہا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کا سیٹلرز اغوا کر رہے ہیں ان کی باڈیز کو کٹ کر ان کے آزہ نکال رہے ہیں مور دین فورٹی تھاؤزن ریپورٹیڈلی فلسطینیوں کا کچھ تو خون کیا گیا ہے لاکھوں لوگ وہ ہیں جن کی قبروں کو یعنی ان کی گھروں کو ان کی زندہ قبر بنا دیا گیا بھوک سے لوگ مر رہے ہیں یعنی بارہ سے پندرہ لاکھ لوگ اسٹاویشن اور فیمن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے آج امت مسلمہ میں اتنا افتراق اور انتشار ہو رہا ہے عالمی سطح پر آرمگیڈن کی تیاری ہو رہی ہے ہمارے ہاں ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے دفاع پر یعنی مسلمان بات کر رہے ہیں اور علماء باہم دست و گریباں ہیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی خلاف باتیں ہو رہی ہیں میں گزارش کروں گا وہ اکابر علماء کے جن کے سر پر اللہ نے تاج رکھا ہے خدارہ آپ آگے بڑھیں امت کی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ہمارا ملک تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے ہمارے معاشی مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے امت کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کریں آج پاکستانی قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں نہ کہ ہماری صفوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہو میں حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے کہ آپ قوم کو دین کے نام پر ایک کریں ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری داستان تک بھی داستانوں سے مٹا دی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل جی دعا بھی کرتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں اور آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے اللہ پاک بس اب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم بھی پہلے دن سے صرف یہی بات کیا جا رہے ہیں میں آج بھی یہی بات کہہ رہا تھا میں ہمیشہ روز بیٹ کی یہی بات شروع کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے فیصل بھائی میں اگر یہاں سے ایک جملہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ تیمبل انسٹیوٹ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ ہمیشہ روز بڑی بگی rebuilt اور Hezekiel کے اندر اگر آپ باقاعدہ دیکھیں یعنی ہر ہفتے کے پورے ہفتے میں بار بار یہودی کیا دعا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ that the temple be rebuilt speedily in our days and give us our portion in your Torah and there we will worship you with reverence as in ancient days and former years اور باقاعدہ طور پر Hezekiel کے اندر لکھا ہوا ہے for I will take you out of the nations I will gather you from all the countries and bring you back into your own land I will sprinkle clean water on you and you will be clean I will cleanse you from all your impurities and from all your idols I will give you a new heart and put a new spirit in you یہودی جب باقاعدہ یہ اعلان کر رہے ہیں ہمارے نبی کی حدیث کیا ہے سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہودیوں کو دوبارہ غلوہ ملے گا لیکن یہودی جب اس یروشلم میں دنیا کے تمام خطوں سے جمع ہوں گے تو مسلمانوں کیلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی نے جو بتایا کہ ایک عالمی جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی اپنے نبی پر ایمان لائیں اپنی کتابوں کو پڑھیں اور اس عالمی جنگ کی تیاری کریں جی ہاں بالکل اور اس پہ تھوڑی سی تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ نے بڑی تفصیلیں یہ بات بتائی ہے